السلام علیکم and welcome to my channel آج کی ویڈیو میں میں بہت انٹرسٹنگ سافٹوئر کے بارے میں بتانے والے ہوں جیسے کہ سامنے ہی دیکھ رہا ہے بیسٹ فری پیڈی ایف ایڈیٹر جی ہاں بہت دفعہ ایسے سینریوز ہوتے ہیں کہ ہمیں پیڈی ایف میں کنورٹ جو ہے ایڈٹ کرنا پڑتا ہے ہم کیا کرتے ہیں پیڈی ایف فائل کو ورڈ میں کنورٹ کرتے ہیں پھر اس میں ایڈٹش ایڈٹ کر اس کو پیڈی ایف میں کرتے ہیں اس سے اچھا سیمپل یہ ہی نہیں ہے کہ ہم پیڈی ایف میں ہی اپنی ایڈٹنگ کر لیں کس طرح سے اس کے لئے ایک سافٹوئر بتاؤں گی بلکل فری ہے اس سافٹوئر کا نام ہے لائٹ پیڈی ایف لائٹ پیڈی ایف کے نام سے وہ سافٹوئر ہے ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ہم نے اس کو انسٹالل کیسے کرنا ہے اس کی انسٹاللیشن دیکھیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کو ہم نے یوز کس طرح سے کرنا ہے لائٹ ویٹ پیڈی ایف کو سو ٹائم ویسٹ کے وغیرے لیٹس گیٹ سٹارٹر تو سب سے پہلے ہم یہاں گوگل پہ آئیں گے اور یہاں ہم لکھیں گے لائٹ پیڈی ایف ٹھیک ہے لائٹ پیڈی ایف لکھے اس کو ہم نے انٹر کیا جو فرسٹ لنک آتا ہے لائٹ پیڈی ایف کے نام سے اس کو ہم نے اوپن کرنا ہے یہاں پہ ڈاؤنلوڈز کا اپشن آرہا ہے ڈاؤنلوڈ کا آپ نے یہاں سے دیکھیں ونڈو کے لئے ونڈوز پہ آکے کلک کر کر کے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے کیونکہ میں نے اپنے سسٹم میں پہلے ہی اس کو ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے تو میں آپ کو ڈائریکٹ اس کو اوپن کر کے دکھاتی ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس کو جیسی میں نے اوپن کیا کچھ اس ٹائپ کا انٹر فیس ہے یہاں پہ ایک اوپشن ہے اوپن کر لیں یا پھر یہاں پہ اوپن پی ڈی ایف ہے کنورٹ ٹو پی ڈی ایف یعنی کہ کسی اور ڈاکومنٹ کو بھی ہم پی ڈی ایف میں کنورٹ کر سکتے خیر میں یہاں پہ اوپن پی ڈی ایف پہ کلک کر رہی ہوں اور یہاں پہ میرے پاس ایک سیمپل کے نام سے ہے جو میں آپ کے سامنے ایک پی ڈی ایف اوپن کر رہا ہوں ٹھیک ہے سیمپل کے نام کا یہ ایک پی ڈی ایف ہے جس کو میں نے اوپن کیا نورملی آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارے پاس آتا ہے ہم اس میں ابھی فیلحال تو ایڈیٹ نہیں کر پا رہے ٹھیک ہے کچھ بھی ایڈیٹ کرنا ہے مثال کے طور پر میں نے اس ہیڈنگ کو چینج کرنا ہے یہاں پہ ایڈیٹ کا اوپشن ہے ٹھیک ہے اسے کلک کیا تو یہ دیکھیں سارے ایڈیٹیبل فارمیٹ میں آگے میں یہاں پہ کچھ اور لکھ رہی ہوں میں جیسے لکھتی ہوں لائٹ پی ڈی ایف دیکھیں کیا فائدہ ہوا جو فونٹ اویلیبل تھا اسی فونٹ میں لکھا گیا یعنی جو فونٹ ہمارے پاس پہلے سے ادھر تھا اسی میں لکھا گیا اس کو آپ اٹھا کے موو بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے موو بغیرہ بھی کر سکتے ہیں مزید آپ کوئی ٹیکس ایڈ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس اوپشن ہے ایڈ ٹیکس جہاں پہ بھی ایڈ کرنا ہے آپ وہاں پہ اس طرح سے کلک کر دیں اور وہاں پہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں ادھر کچھ بھی لکھ دیتی ہوں رینڈم لی یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ اس کا فونٹ وغیرہ چینج کرنا چاہیں تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں فونٹ سائز بھی دیکھیں یہاں سے آپ کے پاس فونٹ سائز چھوٹا کرنے کا اپشن ہے بولڈ کرنے کا اپشن ہے آپ کے پاس سٹیلک کرنے کا اپشن ہے انڈرلائن کرنے کا اپشن ہے فونٹ سٹائز آپ چینج کر سکتے ہیں سب سے اچھی چیز تو یہ ہے اس میں ٹھیک ہے آپ الائیمنٹس دے سکتے ہیں اس طریقے سے اپنے ٹیکس کو جو بھی الائن آپ کرنا چاہتے ہیں جیسے یہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ الائیمنٹ آپشنز آ رہے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے ہم انہیں اپلائے کر سکتے ہیں اپنے ٹیکس کے اوپر یہ دیکھیں اس طریقے سے اب آپ کو پتا چل رہا ہوگا یہ دیکھیں اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ ہو گئے اب اس کے علاوہ کچھ بیسک چیزیں اور بتاؤں آپ جس طرح کوئی امیج ایڈ کرنا ہے لیٹس پوز کبھی اکثر ہمیں کوئی امیج اٹیچ کرنی پڑ جاتی ہے ہمیں دے دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ پی ڈی ایف میں ایڈٹ کر کے دو سب سے پہلے ہم جاتے ہیں پی ڈی ایف کو کسی ورڈ میں کنورٹ کرتے ہیں اس کے بعد اس میں سارا ایڈ شیڈ کر کے اس کے بعد اس کو اگین ہم پی ڈی ایف میں کنورٹ کرتے ہیں تو اچھا نہیں ہے کہ ڈائریک پی ڈی ایف میں ہی ساری کرنے ہمارا ٹائم سیف ہو جائے یہاں سے ایڈ ایمیج کر کے جو بھی ایمیج ہم لگانا چاہیں لیٹس پوز یہ ہے اس کو میں جدہ بھی لگانا چاہوں وہاں پہ جا کے میں کلک کر رہی ہوں کر کے ایسے ٹھیک ہے اور اس کے سائز کو بھی ہم چھوٹا بھڑا کر سکتے ہیں اور اس کو اٹھا کے جہاں بھی موف کرنا چاہیں وہاں پہ اس طرح سے ہم موف بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس میں سب سے اچھا آپشن ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم اپنی ایمیج کو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہیڈر فوٹر دینا چاہیں تو وہ بھی ہم دے سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ایڈ ہیڈر اینڈ فوٹر کا آپشن ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم دے دیں دیکھیں پلیز انٹر لیفٹ ہیڈر ٹیکس یہاں پہ ہم سب سے پہلے سینٹر کر لیتے ہیں کیونکہ ہمیں سینٹر میں دینے ہیں ہیڈر بھی فوٹر بھی ہیڈر میں میں لکھتے ہوں جیسے پی ڈی ایف اور فوٹر میں میں لکھتے ہوں ہیلو ٹھیک ہے اور یہاں سے میں اس کو اوکے کر دیتی ہوں یہ دیکھیں پی ڈی ایف یہ دیکھیں ہیلو یہ لکھا رہا ہے چھوٹا سا ٹھیک ہے مزید اس میں چینجن کرنا چاہیں تو ہم ادھر ہی آکے ایڈ نیو ٹھیک ہے یہاں پہ ہم اس کا فونٹ سائز وغیرہ بھی جو ہے اس کو بھی ہم مینج کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ سکس ہے میں اس کو بڑھا کے ٹوینٹی کر لیتی ہوں تاکہ آپ کو نظر آئے اور سینٹر سینٹر یہاں پہ میں لکھ دیتی ہوں ہیلو یہاں پہ میں ویسی ہائی اور میں نے ٹوینٹی کر دی اور میں یہاں سے اس کو اوکے کر رہی ہوں یہ دیکھیں اب دیکھیں دوسرے پیج پہ بھی آگئی یہاں پہ ہمارے پاس دو پیجز تھے دونوں پہ آگئی ہمارے پاس یعنی کہ ہم اس میں ہیڈر فوٹر بھی ڈال سکتے ہیں سب سے اچھا آپشن ہے کچھ سائن وغیرہ ڈالنا ہو وہ بھی ہم ڈال سکتے ہیں ہیڈ ریٹرن سگنیچر کا یہاں پہ آپشن ہے ہم ٹھیک ہے اس کے ذریعے بھی ڈیجیٹل سگنیچر کا آپشن ہے ٹھیک ہے ہم ڈرائگ نیو سگنیچر ریکٹینگل اس طرح سے ہم ڈرائگ کر کے بھی کوئی بھی سگنیچر ہم دینا چاہیں تو وہ بھی ہم یہاں پہ آکے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے خیرے آپ اس کو مزید ایکسپلول کریں آپ کو خود بھی سمجھ آئے گا سب سے امپورٹن چیز جو بتانا چاہ رہی تھی وہ کنورٹ میں ہمارے پاس ہے ٹو ورڈ یعنی ہم اس پیڈی ایف کو ورڈ میں کنورٹ کر سکتے ہیں ایکزل میں کر سکتے ہیں پی پی ٹی یعنی پاور پوائنٹ میں ایمیج میں ایچ ٹی ایمیل اپ ٹو سو اون اور یہاں پہ ہم کلک کریں گے تو یہ ہم نے جو اس میں ایڈٹ وغیرہ کیا ہے ہماری وہ فائل جو ہے سیف ہو جائے گی تو بہت ہی آسان اور مجھائی ہوگی ویٹی پسند آئے تو لائک شیئر کر دیجئے کہ نیکس ویڈیو میں پھر سے ملکات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ اور تھنکس فور واشنگ